جس دن سولد مرزا کو سزائے موت ہونے والی تھی صبح پانچ بجے وہ میری ران پر اپنا سر رکھ کر لیٹا وا تھا اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے بھیگی بھی تھی تو میں نے بلا کہ ایسی کیا بات ہے سولد بھائی جو اس نے آپ کو ماف نہیں کرا ورنہ اکثر لوگ جو ہیں ماف کر دیتے ہیں تو اس نے یہ بتایا کہ یار جب ہم نے اس کو مارا تھا تو کلی کی کونے پہ ہی مارا تھا تو اس کی جو میسیس تھی بھاگی بھی آئیں کیونکہ وہ گھر کے اندر نہیں گئی تھی اور اس نے مڑر ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہمیں جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر بھاگی بھی آئی تھی تو جس موقع وارداد کو اور جسیس کو میں نہیں بھول سکا آج تلک تو وہ کیسے بھول پائے گی اس کا تو شہر تھا اسلام علیکم دوستو دوستو سولد برزا کے نام سے آپ سب واقف ہیں ایم کیونکہ کارکن جس نے بہت ہائی پروفائل کلنگ میں جس کا نام آیا اور پلیس افسران کی کلنگ کے علاوہ اہم سرکاری افسران کو جب اس نے ٹارگٹ بنایا تو اس میں اس کی گرفتاری ہوئی اور طبیل عرصے تک جیل میں رہا اور اس کیس میں اسے پھر بعد میں سزائے موت بھی سنائی گئی اور اس پر عمل درامد مچ جیل بلچستان میں ہوا تو ویسے تو آپ سب کے علم میں جو کس طریقے سے اس نے جیل کٹی کس طریقے سے پہلے لاوارسی میں جیل کٹی اس کے بعد جب ایم کیون پاور میں آئی جنرل مشرب کے ٹائم میں اس کے بعد پھر جیل پہ اس نے راج کیا کراچی سینٹرل جیل میں اس کی مرضی سے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی اور بہت بڑا نیٹ ورک اس نے چلایا وہاں سے وہ تو سب آپ کے علم میں ہیں اور اس کے بعد جب اس سزا پر عمل درامد دونے کا ٹائم آیا تو اسے کراچی سے مچ جیل ٹرانسفر کیا گیا اور وہاں پہ اس نے جس طریقے سے جیل کٹی اور جو اس کے ساتھ آخری لماد کس طریقے سے اس نے گزارے تو آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے سولد مرزا کے دوست سے کریں گے جس کی شناخت تو فلالہم ظاہر نہیں کریں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شناخت ظاہر نہ کی جائے جس کا ہم احترام کرتے ہیں تو یہ وہ شخصیتیں جس نے سولد مرزا کے ساتھ کراچی سینٹرل جیل میں ایک طویل عرصہ گزارا اس کے بعد کراچی سے سولد مرزا کے ساتھ کچھ لوگ مچ جیل ٹرانسفر کی گئے بلوچستان اور تین چار لوگ تھے ان میں سے ایک ایساہب تھے اور انہوں نے سولد مرزا کے آخری لماد جو بھی تھے جتنا عرصہ سولد مرزا نے وہاں گزارا اور پھانسی کی پھندے چڑھنے تک سولد مرزا کے ساتھ یہ شخص ہر چیز میں شامل رہا اور ایک ایک لمحہ ایک ایک بات اس کے ساتھ سولد مرزا نے شیئر کی جو اس نے دیکھا اور جو اس نے سنا سولد مرزا سے جو پشتاوہ تھا یا جو اس کو پارٹی نے کہا یا اس نے اچھا کیا یا برا کیا وہ اپنی جگہ پہ لیکن جس طریقے سے جو چیزیں اس کے ساتھ پیش آئیں آخری دنوں میں یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں میں نے اس سلسلے میں کراچی میں موجود ہمارے ایک دوست ہیں سینئر جینرلسٹ منصور خان جو کہ مختلف چینلز پہ اور پرنٹ میڈیا میں کام کرتے رہے ہیں اس سے ریکویسٹ کی تھی اس انٹریویو کو کرنے کے لیے اور انہوں نے یہ ارینج کیا ہے تو میں آپ کا ٹائم جائے نہیں کرتا آپ یہ انٹریویو دیکھیں اور پھر کومنٹس میں اپنی رائے سے آگا کیجئے گا ایم کیم کے تیس سے چالیس سالہ تاریخ کے اندر تیشت قضی کے انصر عالمی سطح پر بھی اور پاکستان میں پر خصوص بہت زیادہ زبان زیادہ عام رہا اور اس میں مختلف آرہا ایم کیم کے حوالے سے سامنے آئیں لیکن اور مختلف شخصیات بھی سامنے آئیں لیکن جو سب سے اہم پہلو رہا وہ یہ رہا کہ ایم کیم مختلف سطح پر مختلف لوگوں کو کہیں نہ کہیں ڈیفینڈ کر جاتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ریزنگ دینے میں کامیہ بہتی تھی لیکن ایک شخصیت جو ہے وہ سولت مرزا کی ایسی قدری جس کو ایم کیم جو ہے وہ کسی حال میں بھی ڈیفینڈ کرنے میں ناکام رہی اور بہرحال ایک طویل جو ہے وہ پابندے سے لاسل رہنے کے بعد جو ہے وہ سولت مرزا کو تختہ ازار پر جو ہے وہ لٹکا دیا گیا سولت سے مطالب جو ہے وہ مختلف قسم کی آرہ مختلف قسم کی خبریں جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہی لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلو تھا کیونکہ سولت کو کراچی سے جو ہے وہ غالباً کوئی ایک سال قبل کراچی سے جو ہے وہ مجل بلوشستان میں شفٹ کر دیا گیا تھا جس کے بعد جو ہے وہ جو آخری دنوں کی صورتحال تھی یقیناً وہ بڑی مشکل تھی کہ اس پہ جو ہے وہ بات کی جائے اور وہاں پر ایسے کوئی ریسورسز بھی نہیں تھے کہ جن کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی خاطر کا خبریں باہر آ سکے اور میں خصوص جس وقت جو ہے وہ ایکزیکویشن ہوئی ہے اس وقت کی جو معاملات تھے مرد کی فیملی کو بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے بہت دور رکھا جاتا ہے سولت مرزا سے متعلق اگر میں بات کروں تو میری پہلی ملاقات سولت مرزا سے دو ہزار دو تین میں جو ہے وہ ہوئی جس وقت ہم کراچی یونسٹی کے ایک بیچ کے ساتھ جو ہے وہ جیل کے ایک فارمل وزٹ پہ ہمیں جانا پڑا وہاں پر سولت کو ہم نے پہلے ایک بیرک میں پایا جہاں پر سولت بلکل ایک عام یانہ قیدی کی طرح جو ہے وہ بیرک کے اندر بند تھا بیرک کا سائز تھا غالباً چھ بائی آٹ کا اور اسی طریقے سے مختلف بیرکوں میں مختلف قسم کے جو ہے وہ ہارڈن کرمنلز جن کو سزا ہو چکی تھی جو کنویکٹڈ تھے ان کو جو ہے وہ رکھا گیا تھا سب سے پہلی ملاقات ہماری سولت سے ہوئی سولت میں ایسی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس قسم کا نام تھا جو ایک دب دبہ مانا جاتا تھا یا شاید وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا سولت میں جو ہم نے جو بنیادی چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ مطلب ایک باپ کہہ لیں کہ ایک بڑی واضح خوشی جو ہے وہ اس کے چیرے پر نظر آئی اس وقت کے جیسے بہار سے کچھ لوگ اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں اسی طریقے سے بلکل برابر میں جو ہے وہ سولت کے بیرک میں جو ہے وہ ایک دلاور نامی جو ہے وہ سیکٹیرین جو رقالباً لشکر جنگوی سے تعلق کرنے والا ایک شخص موجود تھا جس نے ہمیں جس طریقے سے ویلکم کیا تو اس کو دیکھ کے جو ہے وہ بچے ڈر گئے جو اسٹوینٹس ہمارے ساتھ گئے تھے وہ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے ڈر گئے جبکہ سولت کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ وہ بات کرنا چاہتا تھا اور اس نے بہرحال جو ہے وہ سوگجو کراچی یونسٹی کمنالوجی جو بارٹمنٹ کے اسٹوینٹس سے ان سے بہت زیادہ بات بھی کی پھر کچھ چیزیں یقیناً جو ہے وہ کچھ سوالات ایسے ہوئے کہ جس پہ کچھ ندامت کہلیں یا جو ہے وہ ایک دل بھر آ جانا جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آیا کہ سولت جو ہے وہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیدہ حلکہ سا ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کچھ ندامت ہے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ رہی اسی طرح سے سولت کو جو ہے وہ بعد میں ہم نے اس کو دیکھا دو ہزار سات آٹھ کے عشرے میں جس وقت ایمکیون جو ہے وہ اپنے ایک روچ پر تھی اور جیل میں بھی ایمکیون کا جو ایک منظم نظام تھا جو بڑا بازے طور پر نظر آتا تھا سولت سے دو ہزار سات آٹھ میں جو ملاقات ہوئی ہم ہرلڈ کے لیے اسٹوری کر رہے تھے اس اسٹوری کے لیے جو ہے وہ بڑی پاک دور کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایکسس جو ہے وہ فاسی وارڈ تک کہہ دیا گیا کیونکہ بنیازی طور پر جو اسٹوری تھی اس کا فوکس جو تھا وہ پینالیٹی پہ تھا اور اس وقت جو ہے وہ جیل انتظامیہ نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ جو ہے وہ اس کو آوائٹ کیا جائے اور مجھے فاسی گھاٹ تک جو ہے وہ لے جائے جاتا تھا فاسی وارڈ پر جو ہے وہ نہیں لے جائے جاتا تھا جہاں پر سولت کو رکھا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت فاسی وارڈ جو ہے وہ بلکل ایسا ایک منظر پیش کرتا تھا کہ جیسے وہ ایمکیوم کا ایک سیکٹر آفیس ہو اور اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ کلرڈ تھا اس میں ایمکیوم کے جھنڈے ایمکیوم کے مائنی اور اس قسم کی چیزیں تھیں کہ وہ بلکل ایک سیکٹر آفیس کا شکل اختیار کر گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ انتظامیہ بہت زیادہ وائٹ کرتی تھی کہ کسی کو مجھڑ نہ کرائے جائے اور بالخصوص اس کی تصاویر نہ لی جائیں لیکن اس کے بعد وہ بہت زیادہ تب دور کے بعد وہ بہرحالی موقع ملا اور ہم فاسی وارڈ تک گئے وہاں جو سولت سے ملاقات ہوئی وہ بلکل مختلف تھی اس وقت سولت وہ تری کوارٹر شارٹ میں اور ایک ٹی شٹ کے اندر موجود تھا اور بالکل واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اس طرح جیل کو فاسی وارڈ کو مکمل طور پر ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ ساری صورتحال تھی کراچی کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ واضح رہی مختلف عدوار میں سولت کو جو ہے وہ یقیناً بہت مشکل وقت بھی جو ہے وہ جیل میں اس نے کٹا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی ویڈیوز آئیں بالقصود جو ہے وہ قوالی کے کچھ پروگرام جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ ہوئے ہیں اور اس میں بھی جو ہے وہ سولت کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سولت نے ایک بہت اچھا وقت جو ہے وہ جیل میں کٹا لیکن یہ وہ قیدی تھا کہ جو تمام طرح ایمکی ایم کیس میں مختلف جو ہے وہ عدوار میں ایمکی ایم اس کو نکالنے میں یا اس کو ڈیفینڈ کرنے میں جو ہے ناکام رہی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سولت کو کراچی سے مج جیل بردستان لقصاتی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ انہوں نے کافی ٹائم جو ہے وہ سولت کے ساتھ کراچی میں بھی گزارا اور اس کے بعد جو کچھ لوگوں کو کراچی سے بردستان شفٹ کیا گیا تھا مج جیل میں وہاں پر جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ رہے اور آخری لمحات پر جو ہے وہ کیا صورتحال بنی اس پہ ہم بات کریں گے تو سولت کو آپ کی پہلی ملقہ جو ہے وہ کراچی میں ہوئی بہت ملقہ سولت سے کراچی میں ہوئی یہ تقریباً دوہزار جیارہ کے بعد ہے اس کے بعد تقریباً شہ آٹھ مہینے کے بعد جو ہے لوگوں کو تیرہ فروری دوہزار تیرہ کو جو ہے ہمارے کو یہاں سے کوئٹہ جیل شفٹ کیا گیا ہے کوئٹہ کی ہودہ جیل ہودہ جیل میں ایک رات رہنے کے بعد پھر ہمارے کو جو ہے مج کی سینٹر جیل کے اندر شفٹ کیا گیا وہاں پر لگانے کے بعد سولت مرزا کو اور دیگر اس کے ساتھ جو چار ساتھی عورتیں ان کو بہت مارا پیٹا گیا اس کے بعد ان کو سرائے موت کے وارڈ میں بند کر دیا گیا اس کے بعد وہاں پر جو ہے کہتے ہیں ٹائم گزرتا رہا ایک گھنٹہ روزانہ صبح ساڑھے 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 آٹھ بھی تک ان کو جنب کھولا جاتا تھا تاکہ اس میں اپنے وارڈ کر لیں تھوڑا ٹائل لگا لیں ناشتہ ہوگا کر لیں اس کے بعد دوبارہ بند کر دیا جاتا تھا یہ سارے جو لوگ یہاں کراچی سے شکتے گئے تو یہ سپیسپکلی جو ہے ان کا تعلق مطاعدہ کومی مومن پاکستان سے تھا ان کا تعلق مطاعدہ کومی مومن چاہتا اور یہ ہائی پروفائل چاہتی تھے اور ان کو جو ہے جب لے کے جائے تھے تو پوری جیل سیل کی کر دی گئی کی کناچی کی اور کناچی سینٹر جیل سے لے کے ایمپورٹ تک کے تمام واسطے بند کر دی جائے اور کم سے کم نہیں کوئی سو 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 سیگورٹی کی گاڑیاں جس میں ارینجس تھی پولیس تھی پاکستان آرمی کی گاڑیاں تھی ایس ایس پی تھے اور تقریباً چاریس پچاس کی قریب بی ایس پی وغیرہ بھی تھے پھر ایف آئیے کی ایپ آف ایس ایب تھے انہوں نے ریپارچٹ لان پورا خالی کروائے وا تھا ایپورٹ کا رنگے تک جو انہوں نے ہم لے کے گئے اور ڈائریک جہاز ہمارے لیے کھڑا وا تھا اور ہم ڈائریک جہاز میں بیٹھے اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد پھر ہمارے کو کوئیٹا اتارا گیا اور کوئیٹا کا اس وقت مائنس چودہ ڈیڈی سینٹی گئٹ تھا سخت سردی تھی برباری ہوئی بھی تھی کوئیٹا شہر کے اندر ہم لوگوں کو یہاں پر یہاں سے جو لے کی گئے تھے وہ ایک ہی کپڑے میں لے کی گئے تھے نہ ہمارے پر تھنڈ سے بچنے کی کوئی کپڑے تھے پھر وہاں سے دوسرے دن اگلی صبح سخت سردی کے اندر ہمارے کوئی مجیل ٹانسر کیا گیا مجیل کے اندر ٹک ٹاپ ٹارچر کیا گیا خاص طور پر سولد مرزا اور فیاض پپو ایک پڑتا ہوتا تھا ان دونوں کو تو بہت ہی مارا ہونے مارنے کے بعد بند کر دیا گیا ان کے ایک ایک احضام تھا کہ انہیں پیناچی کے اندر پولیس والوں پر ٹارگٹ کننگ کرئی ہے اس کے ساتھ ان کو بہت چکھاک مارا گیا جو اس سے پہلے ان کو کبھی بھی نہیں مارا گیا تھا پھر اس کے بعد دیرے 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 سے روڈنگ پہ آگا ہے ایک گھنٹہ صبح کھلتے تھے ایک گھنٹہ شام کو کھلتے تھے آپ کو الگ الگ بلکس میں رکھا جاتا تھا ہم سب ایک ہی وارڈ میں تھے وارڈ کا نام تھا پرانہ گیارہ بارہ پرانہ گیارہ بارہ میں رکھا گیا تھا اس کے اندر جو یہ پھر روڈانہ ہمارے روم چینج ہوتے تھے وہاں پہ بیس روم تھے بیس روموں میں سے روڈانہ ہمارے کو کبھی دو نمبر روم میں آگا جس کو رکھا جائے گا ہے تو اگلے دن اس کو دس نمبر روم میں رکھا جائے گا دس نمبر والے کو چار نمبر میں چار نمبر والے کو آٹھ نمبر میں آٹھ نمبر والے کو پانچ نمبر میں یہ روڈانہ اس طریقے سے ملاقات ایک بسرے سے ہو جاتی کیونکہ اس میں جو تین گھر کہہ دیتے ہیں وہ سزا موت کے نہیں تھے وہ لائفر تھے پٹیس سال سزا والے تھے تو وہ کھانا وانا بنانا کھانا ساتھ کھانا یا ان تقریہ کرتے تھے ماں پر پھر جو ہے وہ ریلیکسیشن کب سے ملنا شروع ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ سختی کا جو ہے وہ کب آیا اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے کہ یہاں سے میسے پرگرہ کروایا وگر آئی تو پھر وہ لگتا ہے مچ جیلی کہنا جو ہے وہ مکن کے ایک ایم پی اے ہوتے ہیں یوسف شاوانی وہ پھر ماں پر کوئٹہ پہنچے انہوں نے بھی کہا کہتے ہیں آئی جیل خان انجاز سے بات کری پھر انہوں نے کہا کہتے ہیں ماں پر ریلیک دیا ہمارے کو کچھ کھانی پینے کا سامان دیا کپڑے دیئے نہانے دھونے کے لیے سابون دیا پھر اس کے بعد انہوں نے بات کری آئی جی سے تو آئی جی نے پھر سولد مرزر کے فیاض کی پانچ گھنٹے کی جنہ پسار کر دی پسار اس کو کہتے ہیں کہ پانچ گھنٹے آپ گھوم کر سکتے ہو اپنے وارڈ کے اندر ہی اور اس وارڈ کے اندر باہر سے تعلق لگا ہوا تھا وہ نہائی بھی سفت وارڈ تھا ماں جیلی کا بھی اس میں نہ کوئی آ سکتا تھا نہ کوئی جا سکتا تھا یہ سفتی کا علم ماں پر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تھا پھر سولد کی پانچی کی حوالے سے جو ہے وہ جب ڈیٹ وارڈ نکلا ہے وہ ٹائم کیا تھا اس کے بعد جو ہے کہ ہم نے تو جیل میں سونا تھا کہ کشابر کے اندر کوئی اے پی ایس کا واقع ہوا تھا کوئی بچے بغیرہ آرمی پوکری سکول کا کوئی واقع ہوا تھا اس کے بعد جب سلائے موت کھلی ہے تو کیونکہ ایک بات ہم نے دیکھی تھی کہ سولد مرزا کی چھٹیز بہت تیز کام کرتی تھی جب وہ سلائے موت کھلی اور دروازہ کھلتا ہے اور اس کے اندر سپریٹینٹ سمیت پوری جیل کی آتی ہے تو میں سولد مرزا کے ساتھ واق کر رہا تھا ہم تقریبا سب ہی واق کر رہے تھے تو میں ساتھ تھا تو اس نے دروازہ کھلنے کے ساتھی بے ساختہ یہ بات بولا کہ یاد یہ میری یوینا ڈیٹ آئی ہے ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے سزا موت کی تاریخ اٹھانی کی تو پھر وہ جیل کے پاس گیا ہے اس کو بلایا اس کو الگ کرام سے اس کی تلاشی کی تلاشی لینے کے بعد ایک خاص قسم کے کپڑے ہوتے ہیں جو سزا موت کی خیدی کو کپڑے ہوتے ہیں جیل نہیں کنتے ہیں وہ اس کو پینایا گیا ٹوپی بھنائی گئی پھر دس نمبر اہم اس کواری سے نکال ریا گیا چیف کر دیا گیا ایک بچانے والا کنise اور پانیhanol دل تھا پھر مات پر بند کر دیا گیا پھر ریٹ کا جو دن تھا مطلب جو سزا موت پہ لٹانے دن ہوتا ہے اس کو انتظار ہوتا تھا ہونے کے بعد پھر جو ہے کہہ کہتے ہیں اس کو جو ہے نا پتہ چلا کہ اس کو تھوڑا سا ہار ٹائم مل گیا ہے پھر اس کے بعد کچھ اور دیگر اس کی فیملی کی طرف سے ایفرٹ سل نہیں تھی نا مختلف ادوار میں جو ہے وہ پریزیڈنشل ریمجنسی کے لیے بھی جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ رحم کے بھی لائر کی گئی ہے اس کی فیملی تو پوری طریقے سے جو ہے وہ مرکز سے رابطے میں تھی اور جو ہے کہتے ہیں وہ آ بھی رہے تھے بتا بھی رہے تھے لیکن ہم لوگ کیونکہ مجیر کے اندر جو تھے ہما پر کوئی رابطہ کرنے کا کوئی ذراعہ نہیں تھا تو وہی جو آتے تھے وہی بتاتے تھے کہ بھئی کر رہے ہیں اس کے بعد فاروق ستار نے تقریباً جو ہے نا کہتے ہیں تیس چالیس لاکھ روپے سپریم کورٹ کے وکیل کو دیئے جس کا نام ابھی ذہن میں نہیں آیا وہ جو ہے کہتے ہیں تو اس نے سپریم کوٹ کے اندر ایک اور رحم کی اپیل لگائی لیکن وہ اپیل بھی خارج ہو گئی پھر کچھ دیگر جو ہے کہتے ہیں ایجنسی کے لوگ آتے تھے اس کے پاس جنہوں نے اس سے بات کرنے شروع گئی جس کے پاس اس نے وہ اپنا بیان ریکارڈ کر آیا جو بیان آپ رہونے تقیباً سنا ہی ہوگا سب نے جو بیان ریکارڈ کرانے کی کیا وجہ تھی اچانک جو ہے وہ ڈیٹ آنے کے بعد جو ہے وہ ایک بیان ریکارڈ ہوتا ہے ایک اتنی لمبی ایسوسییشن اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کیا پریشر تھے کیا چیزیں تھیں کس بنیاد پہ جو ہے وہ بیان ریکارڈ کر آئے گا بیان جس سے ریکارڈ کر آئے گیا اس کو یہ کہا رہا تھا کہ اگر آپ یہ سب بیان دو گے تو آپ کو جو ہے کہتے ہیں پچیس سال میں اتار دیا جائے گا اور پچیس سال میں اتارنے کے بعد سولت میں تھا کیونکہ ساڑھے سترہ سال تو جیل میں کارٹی جو گئے تھے اس کے والا نمبرلہ دیدر تمام معافی لگانے کے بعد آپ کو ریا کر دیے جائے گا اس نے پھر مجھ سے مشورہ کر آنے کو بولا کہ اس طبق تمہارے کو تمہاری وہی مسائلے کے ڈک تیرے کو تینکے کا سالہ چاہیے ہوتا ہے تو جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ تم کرو اگر تم نہیں کرو گے تو بات میں کہیے پچتابہ نہ رہ جائے کہ یار وہ ان کی بات مان لیتے تو کر لیتے ہیں پھر ایم کیوں کی طرف سے بھی ایک کارگونوں کے لیے ایک آپشن کھلاوا تھا کہ اگر آپ ایم کیوں کو جدنا گندہ کر سکتے ہو کر لو اگر آپ کی جان اس کے عوض بچتی ہے تو پارٹی کو گندہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس پر سولت مرزا نے پھر وہ بیان دیئے تو اس کو کہا گیا تھا مرحال کچھ خبریں تھیں کراچی کی حوالے سے کہ جو ہے وہ سولت کی فیملی جو ہے وہ جب مرکز پہ جا رہی تھی تو اس وقت کی جو ایم کی خیادت تھی انہوں نے کچھ اچھا بھی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کرنا تھا اور جس کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سولت بہرحال کسی حد تک جو ہے وہ رسپائنٹ ہوا تھا آئیے انہوں نے جو ہے نا سولت کو آ کے جو نا ایک ویڈیو دکھائی تھی جس کی فرالتا حسین کی تخریر کے اندر جو ہے جلسے کے اندر یا کوئی مطبق کارکنوں کی جنرل رکھے جلاسے مٹنگ میں کہہ رہے تھے کہ سولت کون ہے سولت کا تو ہم نے نام سنا ہے میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں تو یہ بات سولت مرزا نے ہمیں بتائی تھی کہ یار میری بہن سے بات ہوئی ہے اور اس نے جو ہے یہ بات میرے کو بتائی ہے کہ کیا کہتے ہیں ہمیں نکال دیا ہے ہمیں وہاں سے دھکے دے کے نکال آئے ہماری کوئی بات نہیں سن رہا تو جس پر سولت مرزا کو بہت غصہ آیا کیا میں نے اپنا پورا جانے کیا کہتے ہیں زندگی جو ہے اس پارٹی کے لیے لگائی لیکن اس نے میرا ساتھ بھی دیا تو دوسرا آپشن اس کے پاس جو ہے ایجنسی کا تھا پھر اس کو وہی اپنے مددے نظر رکھتے ہو اپنے آپ کو چھوڑوانے کے لیے اپنے آپشن استعمال کرانے کے لیے بہرحال مطادر لوگ آتے ہوں گے نا کنونسنگ کے لیے اتنی آسانی سے تو یہ کنونسنگ بھی نہیں ہوئی کہ ایک آدمی کتنی لمبی حسوس چیزے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے جو کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے اصل میں کچھ لوگ متواتر جو ہے وہ رات کو ٹوٹل بند ہونے کے بعد آتے تھے نا اس کے اندر جو تھا اس کے ساتھ پوری انتظامی آتی تھی پوری جیل سیل کر دی جاتی تھی ہمیں بھی بند کر دی جاتا تھا حد تک کی یہ کہ ہمارے دروازے بھی بند کر دی جاتے تھے لگنی کے کہ ہم دل ہی بھی نہ سکے ہمارے دروازے کے پر ایک بندہ پڑا ہو جاتا تھا کہ یہ دیکھینے کی کون آیا ہے کیا بات چل رہی ہے پھر اس کو نکال کے اس کی ویڈیو یہ بنائی جاتی تھی اس سے جو کہا جاتا تھا وہ کہتا تھا کیونکہ اس کے پاس اب کوئی آپشن تو تھا نہیں اس کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اگر آپ یہ چی بولو گے تو آپ جو اینا کہتے ہیں پھر پچیس سال میں ترجع ہو گئے پچیس سال میں موت جو ہے وہ عمر قید میں تبدیل ہو جائے گی پچیس سال میں جو آپ کو ترجع ہو گئے تو پھر آپ کو معاقی نہیں رہی کہ باتا بھارا جاؤ گئے اچھا وہ جو ڈیکلیئر ہو گیا تھا پھر اس کے بعد تو آہ وہ تو بیرا ندامت نہیں رہی کہ یہ آپشن جو ہے وہ آویل کر لیتے یہ آپشن آویل کرنے پہ ندامت رہی اس کے بعد اس کو ندامت تو تھی پھر میں اس سے پوچھا بھی کہ کیا کہتے ہیں آپ نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو اس دن اس کو دو دفعہ پیلسپورٹ ٹائم ویل چکا تھا تو اس دن جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کافی پریشان تھا فائنل اس کی ملاقات تھی اس کی ملاقات چل رہی تھی اس کی ملاقات کے پیچھے سے ایک کھیلے کے اوپر جو ہے اس کا رسہ بغیرہ جا رہا تھا جس پر مکھن مگر لگا ہوا تھا صبح لٹکانے کے لیے تو اس کی دھروالوں نے بھی اس کی طرف دیکھنا کی کوشش کری تو سورت نے کیونکہ اپنے سمجھ گیا تھا کہ یہ میرے لیے جا رہا ہے تختدار پر لٹکانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے تو اس نے ان کا مو اپنی طرف کروا لیا دھروالوں اور اپنی طرف متوجہ کروا لیا پھر جب وہ آیا تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے وہ لیٹا ہوا تھا میرے کانگ پر سر رکھ کے اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتائے میرا نام لے کے کہ یار میرے کو اور ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا اصل میں مجھے بھی پتا تھا کہ نہیں ملے گا لیکن کیوں کہ وہ میرا ساتھی تھا میرے سے اس کی وہ ٹائم دیکھا نہیں جا رہا تھا اس وجہ سے میں اس کو بولا کہ میں اس ٹائم تو ملے گا انشاءاللہ دو دفعہ پہلے بھی ملے گا اور جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ اپنے بادے سے نہیں مگریں گے اگر وہ اپنے بادے سے مگریں گے تو پھر اور لوگ ان کے اوپر کیسے وہ کریں گے یہ میرے سے بات بھی تو اس نے بولا کہ آنکھیں بند کر رہا ہوں اور میرے کو اپنا بیٹا جازیم نظر آتا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ میں نے کہا یار اگر اس عورت بھائی آپ کی موت ہے تو کسی کا بات بھی آپ سے زندگی آپ کو نہیں دے سکتا اور اگر آپ کی زندگی ہے تو کسی کا بات بھی آپ کو موت نہیں دے سکتا تو انہوں نے بھائی میں نے بھائی بس میرا یہ تک کا ساتھ تھا اور آپ نامنکن ہے تو میں نے کہا آپ کے کیوں سوچتے ہو کہ نامنکن ہے تو انہوں نے مجھ سےت yahار reek says how did you get you jo up & Central time ملے گا اور تو انہوں نے دو دفع پہلے بھی تو ملا ہے اور جو آپ سے کہا گیا ہے وہ آپ نے خیرا ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اپنے بات سے نہیں پھریں گے جو لوگ ہیں تو انہوں نے ملا کہ نہیں ایسی کیا مجبوری ہے کہ اب کیا صبح ہونے کے اندر بارہ گھنٹے رہ گئے ہیں کیونکہ شام کو پانچ بجے کا تقریباً واقعہ ہے جو وہ میرے ساتھ میرے رانٹ پہ جو ہے سر رکھ کر لیٹا باتا اور اس نے میرے کو کہا کہ ایسی کیا مجبوری ہے ان لوگوں کی آخری ٹیم کے اندر ہی جو نا وہ دلوائیں گے تو اس کو اس کی چھٹیس منجوں میں نے آپ کو بتایا یہ بہت دیز تھی اس کو پڑا چل چکا تھا کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو یہ آخری ٹیم میں بات ہوئی تھی پھر میں نے ان سے کہا کہ ایر جب آپ جاؤ صبح اگر اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے اس لیچ آپ جب جاؤ تو میرے سے مل کے جانا لازمی تو وہ پھر جو نا صبح ہو گئی رات کو ٹینک کربت پیتا رہا سگریٹ پیتا تھا باتچیت ہماری ہوتی رہی میں اس وقت جو کہتے ہیں چھے نمبر روم میں تھا صورت بھائی اس وقت جو کہتے ہیں دس نمبر روم میں تھے ہمارے درمیان صرف چار روموں کا فرق تھا تو وہ وہاں سے جو میسیج دیتا تھا وہ جو کیا کہتے ہیں میں اس کو چیز بھیج دیا کرتا تھا یا ہمارے ساتھ ایک کاشی بھائی ہوتے تھے ان کے پاس خیبت چیزیں رکھی ہوئی تھی میں جلدی سوتا تھا جلدی اٹھتا تھا وہ دیر میں سوتے تھے دیر میں اٹھتے تھے تو جو ٹینک وغیرہ چاہیے تھا یا ٹیک رس وغیرہ چاہیے تھے وہ ماں سے وہ کو روائیڈ کر رہے تھے پھر سزائے مون انہیں سے پہلے جو کہتے ہیں میں اٹھ گیا تھا تقریباً دل دو گھنٹے پہلے پھر میں نے انتظامیہ سے پوشا ماں پر جو ایک بدل خان ہوتا تھا حوالدار جو بعد میں چیک بن کے ریٹائر ہوا ہے اور بھی کافی سپائی تھے جو ہماری اچھی رسپیکٹ کرتے تھے ہمارے ہمارے کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہوئے ہماری کافی اچھی ہماری مطلب رسپیکٹ بھی کرتے تھے ہمارے کام بھی آتے تھے عزت بھی کرتے تھے تو میں نے اس سے پوشیا فوراں کیا وہ اسولت مرزا کی کوئی ریٹ آگے بڑی ہے نہیں بھی اس نے ملا کی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو ہے بس ختم تیاری ہے پوری نا بس ابھی لے کے جائیں گے تو جب بھی اس سے بات ہو رہی تھی تقریباً مشکل سے کوئی آدھا گھنٹا رہ گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں انتظامی آتی ہے بڑا دروازہ کھلتا ہے وٹ کا ہمارے پرانے گیراب آدھا کا اس کے اندر سپریڈنٹ سمیت تقریباً سارے لوگ آتے ہیں زہری عصاف زہری عصاف زہری سپریڈنٹ تھا وہ آتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ گلے پہ باننے والا لیدر کا پٹہ پیچھے ہاتھ باننے والی رسی وہ لے کر آتے ہیں وہ اس کے بانتے ہیں اس کو گیراب تو فکرس واررہ تھا سوتے میں اس کو اٹھاتے بانتے ہیں حالانکہ ایسا کوئی بھی مطمئن بندہ نہیں ہوتا جسو ص 행복 اگرہ موت بگ نئی ہو اور وہ سو رہا ہونے ڈے اگر ہو سورا ہے اس وارڈ میں بھی کوئی بھی سوتا آپ بھی سو رہے تھے وہ بھی سو رہے تھے اس وارڈ میں بھی کئی نتہ آتا تو لیکن myths کوتے کو اٹھایا ہے پھر سوتے میں اٹھایا ہے وہ اٹھایا ہے اس نے بولا نے ٹائم ہو گیا انتظام میں نے بھلا کہ ہاں ٹائم ہو گیا باہر آ جاؤ پھر گھر کے وہ کمرے کے اندر ہی جو نا اس کو کہہ گیتے ہیں وہ پنایا اس کو جو نا کہہ گیتے ہیں پٹھا پنایا گلے میں اس پہ رسی لگائی آتی ہے تاکہ پیلے پہ نشان نہ آئے پھر اس کے ہاتھ بانے گئے پھر وہ سب سے پہلے میرے پاس آیا میرے سے میلا میرے سے پیار کروایا میرے سے بولا میری پیٹ تھپکو اس نے ہمارے کو میسیج کیا تھا ایک میسیج تو وہ تھا جو ہم نے دیکھا وہ جو دلوایا گیا ایک باقی جو اریجنل میسیج تھا وہ کیا تھا باقی اریجنل میسیج بھی تھا کہ یار وہ الطابسین کیلئے جو نا وہ کام نہیں کیا جائے کیونکہ یہ بندہ استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے میرا حال دیکھ لو اگر آپ نے اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو جو بھی بھائی ہیں ساتھ ہیں وہ میرا حال دیکھ رہے ہیں کہ میرا کیا حال ہوا میں ان کی آپ کا تارہ تھا مندے سر کا تاج تھا میرے کو دیکھو کس طریقے سے دور میں مکھی کی طرح سے نکال دیا تو یہ اس کا اینڈ تھا پھر اس کے بعد تقریباً اس کو جب لے کے گئے ہیں پیار بیر کروایا اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا پھر تختہ دار کی طرف اس کو لے کی گئے وہاں پھر اسی وارڈ میں دوسری طرف دوسرا دروازہ ہے ماں سے وہ میں دیکھ رہا تھا شیشے میں دروازہ کھلا اور یہ گیا پھر چودہ منٹ تک اس کو جنا ماں پہ لٹکائے کے رکھا ہے یہ واہد بندہ تھا مچ جیل کی تاریخ کے اندر جس نے تختہ دار پہ کھڑے ہو کے بات کری ہے اور اپنے کوئی مطلب مطلب جو کوئی ہو جاتی ہے بات انتظامیات سے کوئی گڑ بڑی ہو جاتی ہے کوئی مو ماری بغیر ہو جاتی ہے اس نے اس کی تختہ دار پہ کھڑے ہو کے معافی بھی مانئی ہے پھر مچ جیل کا جو عصاف زہری سپریڈنٹا اس نے بھلا کہ بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے آپ کو معاف کیا آپ مو بند کریں اور زبان اندر کر لیں تو اس نے مو بند کر لیا زبان اپنی اندر کری اور تختہ دار کا جنہا لیور کھینڈ گئے گا اس کی آواز ہم نے سنی اور چودہ منٹ تک جو ہے کہ اگر تھے وہ وہاں پر لڑکا رہا چودہ منٹ کے بعد اس کی جاننے کے لیے پھر اس کے بعد ہمارے روم کے پیچھے سے ایک راستہ تھا سزائے موت سے تختہ دار سے باہر مہیت نکالنے کا ہے لاش نکالنے کا پھر وہاں سے اس کو لے ہی جا رہے تھے تو ہم اس کی سٹیچر کی آواز بھی سن رہے تھے یہ چیز کی بار بار یعنی کہ آپ سمجھے کہ آج مر رہا ہوں کر مر رہا ہوں انسان کو مہت قدر جزار تھا وہ کیا صورتحال تھی آپ لوگ کی کیا تھی سولت کی کیسی رہی اس میں یہ تھا کہ جب ڈیٹ کسی کے آگے بڑھتی ہے تو اس کو جو ایک نئی زندگی ملتی ہے تو نئی زندگی ملنے کے بعد جو اس کی خوشی کا عالم ہوتا ہے وہ تو پھر کوئی اور آدمی جو ہے اس کو سمجھی نہیں سکتا لیکن جو دو دفعہ اس کو جو دوسری دفعہ اس کو ڈیٹ ملی تھی تو اس کے بعد ہم نے کیونکہ سولت بھائی جو تھے وہ لال لوگیا جو ہوتا ہے نا وہ نہیں کھاتے تھے شوق سے تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کا راشن ختم ہو چکا تھا تو اس میں ہمارے پاس صرف وہاں پر لال لوگیا بچا تھا تو میں نے کاشیب بھائی اور ایک اور دوسری کاشیب ہوتے تھے چھوٹا کاشیبی سے ہم کہتے تھے تو ہم نے یہ بولا کہ یار یہ تو سولت بھائی تو صبح لٹک جائیں گے ہوں گے نہیں تو ہم جو ہیں لال لوگیا بنا لیتے ہیں وہ ہی ہے تو کاشیب بھائی نے بولا کہ ٹھیک ہے یار بنا لو ہم ہی کھائیں گے وہ تو جب ان کی ڈیٹ آگے پڑھی تو وہ صبح ہی صبح جب وہ باہر نکلے تو کافی خوش تھے انہوں نے بولا کیونکہ خوش ہونے کے بعد جو سب سے پہلے سو کے اٹھنے کے بعد انسان کو جو نہیں بھونگ لگتی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ یار کیا بنایا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ یار ہم نے تو ہماری طرف سے تو آپ نمٹ چکے تھے ہماری طرف سے تو آپ لٹک چکے تھے اب تو آپس کی باتیں ڈیٹ آگے بڑھ گئی ہے تو پھر خوش ہوتا ہے انسان خوشی میں سب کچھ سنگ بھی لیتا ہے تو میں نے ان کو یہ بولا ہم سب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے میں تھا چھوٹا کاشف تھا بڑا کاشف تھا تو ہم نے ان سے یہ بات بولی کہ یار آپ تو ہماری طرف سے فارق تھے تو ہم نے لال لوبیاں بنایا تھا ہم لوگ تو کھالے تھے لال لوبیاں آپ نکھاتے تو سولد بھائی نے ہستے پہ بولا کہ یار آپ تو ڈیٹ مل گئی ہے میں بھی کھاؤں گا لے کر آپ بہت تھیز لگ رہی ہے تو پھر ہم نے جو نا سب نے بیٹھ کے لال لال لوبیاں پیٹ بھر کے کھایا ٹائٹ ہو کے کھایا گھر والوں کے لیے کوئی خاص پیغام دیا ہے وہ آخری دنوں میں دیا گیا گھر والوں کے لیے انہوں نے یہ پیغام دیا تھا اپنی میسیس کے نام پیغام دیا تھا کہ میرا تو ٹیم پورا ہو چکا ہے یہی تک کا ساتھ ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں اب تم اپنی زندگی گزارنا شادی کر لینا میری طرف سے تمہارے کو ہر طریقے کی اجازت ہے تو پھر کے اوپر بارک بارک اس نے اپنے جو بھی چیزیں تھیں وہ اپنی بیوی کو وہ یہاں سے بھیجی ہیں تو وہاں پر ایک سپائی ہوتا تھا اس کا نام تھا سمد سمد سپائی کے حاصل سے جو نا وہ وہاں سے بھار گئی تھی بہت مشکل سے تو پھر اس کو دی تھی اور اس کو جانا کچھ پیسے بغیرہ بھی اس نے دیئے تھے جس کی وجہ سے وہ بھار لے کے گئی تھا اور وہ اس کی بیوی کو ملی تھی اس میں تمام اس کی چیزیں تھی مطلب جو اس کی پروپٹی تھی یا جو پیسہ تھا یا جو اس کی وسیعت تھی وہ ساری اس صورت میں بھار گئی تھی وہ ہمارے سامنے اس نے لیکی تھی بہت مشکل سے جیسے نورملی جیلوں میں تو کہا جاتا ہے نا کہ موبائل فونڈ اللہ ہوتے ہیں مہینہ کی رابطہ ہو جاتا ہے تو مج میں یہ فیسلٹی آپ لوگوں کو ملی نہیں مج کے اندر ہمارے کوئی اس طریقے کی کوئی فیسلٹیز نہیں تھی نہ ہماری تو بلکہ جو کھانا ہم سمان مانگواتے تھے کینٹین سے جو جیل کی کینٹین ہوتی وہ بھی آنے کے بعد تلاشی ہوتی تھی پھر روزانہ شام کو جب ہمارے روم کینج ہوتی تھے نا تو ہماری سب کی تلاشی ہوتی تھی ہمارے سمان کی بھی تلاشی ہوتی تھی ہماری بھی تلاشی ہوتی تھی روم کی بھی تلاشی ہوتی تھی پھر اس کے بعد بند کیا جاتا تھا اور بند کرنے کے بعد ہمارے واٹ کی جو چابی ہوتی تھی وہ ماری میں رکھی جاتی تھی جس کو گیٹ کہا جاتا ہے وہاں پر نا کوئی خاص ایسی تبدیلی آئی تھی ایک تبدیلی تو بہران ایک بہت بڑی شفٹ سا کراچی سے لے گا آپ کو جب وہاں بھیجا گیا تو ایک یقین بڑی تبدیلی آئی اس کے بعد کوئی تبدیلی جب یہ جیل انتظامیاں کا جو انتظام تھا اس میں کوئی سختی دیکھی گئی اس میں سختی تو بہت تھی ہم لوگوں کو بھی ملنے سے منع کر دیا تھا سولت سے نہ قریب آنے دے رہے تھے کیونکہ اس نے ایک بیان جاری کر رہا تھا جس بیان کی وجہ سے ہم لوگ تھے تو ایم کیم گئی تو ان لوگوں کو پتا تھا ماں پر جو اس کی سیکورٹی پر جو لوگ تھے ان کو یہ بات پتا تھی کہ اس کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں کیونکہ ایم کیم کے بارے میں ایک بات تو یہ تھی کہ اپنے دشمن کو چھوڑتے نہیں ہیں اور اس نے ایک بہت بڑا مطلب انٹرویو دیا تھا تحریک کے خلاف پارٹی کے خلاف تو ان کو ہم سے بھی خطرہ تھا تو پھر سولت نے بولا کہ نیار یہ میرے بھائی ہیں یہ ان کو میرے کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ جو بھی کچھ لے کر آتے ہیں وہ میں کھاؤں گا تو ہم جو بھی کچھ پکاتے تھے لے کے جاتے تھے تو وہ پہلے جب وہاں پہ سیکورٹی پہ جو بندے کھڑے ہوئے تھے وہ پہلے ہمیں کھلاتے تھے تین چار جگہ سے ایک پلیٹ کے اندر نا تو جب ہم کھاتے تھے تو پھر اس کے بعد وہ سولت کو دیتے تھے پھر وہ خود بھی کھا کے چیک کرتے تھے تو خود بھی کھانے کے بعد چیک کرنے کے بعد پھر وہ سولت کو دیا جاتا تھا تو اس صورت میں اس کے پاس کھانا تھوڑا سا کم ہی پہنچتا تھا چکنے چکنے میں کافی کھانا کم ہو جاتا تھا کھانا کم ہو جاتا تھا تو ناظرین یہ تھی آج سے جو ایک مختلف پہلو کہلیں کیونکہ سولت کے حوالے سے جو ہے وہ گزشتہ دو دہائیوں سے مختلف جو خسم کی خبریں ہیں وہ ہمارے سامنے رہیں کراچی میں جو ہے وہ سولت کی مختلف ویڈیوز مختلف خبریں بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے باہر آئیں اور بیرال ایمکیوپ کا ایک طویل دورانیا جو تھا دہشتگردی سے ملسلک رہا اور اس دہشتگردی میں کیونکہ یہ پولٹیکل موٹیویشنل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کوئی ٹیررزم یا ٹارکٹ کلنگ یا جو بھی چیزیں تھی اور مختلف سرکمسٹانسز میں مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں جس کے بعد جو ہے وہ یہ موٹیویشن ملی ویکیوم اتنا ہوتا تھا کہ لوگوں میں جو ہے وہ اس قسم کا تحرم نظر آئے لیکن یہ ایک ایسی پیچیزہ صورتحال رہی جس کو ایمکیوپ جو ہے وہ کسی بھی سطح پر ڈیفینڈ کرنے میں ناکام نہیں آج بھی اس کیس سے متعلق کیونکہ اس چولت کو بنیانی طور پر جو پھانسی ہوئی وہ ہوئی سابق ایم ڈی کے ہی شاید حامد مرڈر کیس میں اور بہرحال یہ کراچی کی تاریخ اس حوالے سے بھی ایک منفرد جو ہے وہ معاملہ رہا ہے کہ ایک سنگل فیملی نے جو ہے وہ اتنی بڑی تنظیم کو جو ہے وہ اتنا سخت ٹائم دیا اور جو ملزمان تھے ان کو اپنے منطقی انجام تک وہ پہنچانے میں کامیاب ہوئے